دو ہزار بائس میں جنرل باجوا کے انڈر جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی پاکستان کی آئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہنڈرڈ ڈیئرز آف پیس ویڈ انڈیا یعنی کہ سو سال تک ہندوستان سے کوئی رائیولری نہیں کی جائے گی بہت سے صحافیوں نے یہ بھی بات کی تھی اس وقت کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے کشمیر کا ڈسپیوٹ حل کیے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے جو کہ غداری کے زبرے میں آتا ہے تو آرگیومنٹ لوگوں نے یہی کیا میڈیا کے اندر ڈیبیٹ یہی ہوئی کہ پاکستان کو بیچا جا رہا ہے اور ریسپیکٹ نہیں کی جا رہی پاکستان کی ایڈیولوجیکل فاؤنڈیشن کی کیونکہ ایک ملک بنایا ہے اس لیے تھا کہ ہندوستان میں جو زیادتیاں ہیں اس کے خلاف لڑا جائے تو اب کیسے اس لڑائی کو ختم کر لیں اس کی وجہ ہے کہ ایگزسٹینشل کرائیس کا شکار ہو جائے گا پورا ملک فاؤنڈیشن کا پرنسپل ہی بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان سے ایک سٹیٹ آف کولڈ وار میں رہنا ہے اور ان سے دوستی نہیں ہو سکتی تو اس پر بہت سے لوگوں کو اعتراض یہی تھا کہ یہ نیشنل کاؤز کو بیچنے کے مترادف ہے لیکن دوسری طرف اگر لڑائی کی بات کی جائے تو بیلنس آف پاور کتنا ہے یہ اس خبر سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے جس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر آئیں ہیں اور یہ خبر ہے ٹاٹا گروپ کے حوالے سے جو ہندوستان کا ایک کانگلومرائٹ ہے صرف ایک گروپ آف کمپنیز ہے جس کا کلیکٹیو جو مارکٹ ویلیو کا سائز ہے وہ 365 بلین ڈالرز ہو چکا ہے 365 ارب ڈالر پاکستان کا کلیکٹیو جی ڈی پی اس سٹیج پہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں 341 بلین ڈالر ہے یعنی کہ ٹاٹا گروپ کی جو نیٹ ورث ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ بڑھ چکی ہے ایک کمپنی جو ہندوستان میں اگزسٹ کرتی ہے جو ملٹیپل بزنسز کون کرتی ہے وہ پاکستان سے زیادہ قیمتی ہو چکی ہے اس کے بعد کیا آپ کو کوئی ایسا آرگومنٹ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں ہندوستان سے لڑنا چاہیے یا پھر ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کیا اس کے بعد کوئی ایسا آرگومنٹ جو آپ کو رائیولری کی طرف لے کر جائے اور آپ کو یہ بتائے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی تمام انرجیز ہندوستان کے ساتھ ڈسپیوٹ لینے میں لگا دیں یہ سینسبل بات لگتی ہے اگر اس ایک کمپنی کی بات کریں تو اس کے انڈر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف ایک ٹاٹا کنسلٹنسی کی جو فرم ہے صرف اس کی مارکٹ ویلیو ون سیونٹی بلین ڈالرز ہے جو سافٹ ویر کے حوالے سے اور آئی ٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے مشہور ہے تو ایک کمپنی جو اس گروپ کے انڈر فال کرتی ہے وہ صرف ایک کمپنی پاکستان کا آدھا جی ڈی پی سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے اس وقت مارکٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کمپنی کی تاریخ کی ہم بات کریں تو یہ تقریباً ایٹین سکسٹی ایٹھ میں اٹ کامز انٹو بینگ انیس سو تین میں یہ تاج ہوتیل بناتے ہیں جو بہت مشہور تھا پھر اس کے علاوہ ہوتلنگ بزنس میں جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کے بیٹے تھے جمشیڈ ٹاٹا کے جو فاؤنڈر تھے اس کمپنی کے انیس سو ساتھ میں وہ پہلی سٹیل ملیشیا کی بناتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ کس قدر فیوریبل بزنس انوائرمنٹ ہوگا کہ ایک ملک میں اٹھارہ سو ستر سے کاروباری فرم جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے اور گرو کرتی جا رہی ہے یا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہاں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے نہ وہاں پولیٹیکل ویچ ہنٹنگ اگزیس کرتی ہے اگر کرتی ہوتی تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اوور دہ کورس آف اسٹری سو یا ایک سو بیس یا ڈیرڑ سو سال تک یہ سروائف کر پاتے اگر کر رہے ہیں تو یہی ثبوت ہے کہ کون سی مارکٹ پاکستان میں یا ہندوستان میں زیادہ فیوریبلہ بزنس کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی انیشیلی بات کریں ہندوستان سے کمپیریزن کی چلیں اب تو ہم یہاں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں نا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کمپنی اب وہاں کی زیادہ قیمتی ہو چکی ہے ہمارے پورے ملک کی جو جی ڈی پی ہے اس سے لیکن کیا آغاز میں بھی ایسا تھا بالکل نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹل دھا نائنٹین ایٹیز پاکستان کا جو پچھلے چار دہائیوں کا فور ڈیکٹس کا کلیکٹیو جی ڈی پی تھا وہ سکس پرسنٹ تھا ہندوستان کا فور پرسنٹ تھا یعنی کہ پاکستان ہندوستان سے آگے جا رہا تھا ایٹیز تک اب اس کا سیکرٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ فورن ایڈی ہے ائر مارشل نور خان نے فیمس لی یہ بیان دیا تھا نا کہ دراصل ایڈ لے کر اگر آپ اپنا انڈیجنس ریسورس کو بلڈ کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن پاکستان کی مثال اس اوپی ایم سونگنے والے جیسی ہو چکی ہے جو اس نشے پہ لگ چکا ہے جس نشے کا نام ہے بیرونی امداد یعنی کہ فورن ایڈ اور وہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے کہ ائر مارشل نور خان نے کوٹ ان کوٹ یہ بات کی کہ it simply kept on begging to foreigners to bail them out of their difficulties یعنی کہ پاکستان نے صرف ایک habit develop کی پہلے چالیس سالوں کے اندر اور وہ habit یہ تھی کہ باہر جا کے لوگوں سے ایڈ کا مطالبہ کرو اور ملک چلاو حالانکہ اگر ہم ساؤتھ کوریا کی مثال دیکھ لیں تو ساؤتھ کوریا ایسا ملک ہے جس نے 1950 کی دہائی میں 15 ارب ڈالر امریکہ سے لیے تھے لیکن اس سے انہوں نے اپنی انڈیجنس انڈسٹری بیلڈ کر لی اور سیلف ریلائنس کی طرف جانا شروع ہو گئے اور وہ اس چیز سے آزاد ہو گئے کہ ہم نے فورن ریڈ کے علاوہ سروائیوی نہیں کرنا اور آج آپ دیکھئے کہ ساؤتھ کوریا دنیا کی فاسٹس گروئنگ اکانومیز میں سے کھڑا ہوا ہے اور پاکستان اس سٹیج پہ اگلے دو مہینے کے پیسے نہیں ہیں کہ کیسے فائنانس کرنا ہے اپنے جو ڈیٹ ہے اس کو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اسی پیریڈ میں جب ساؤتھ کوریا نے 15 ارب ڈالر لیا تھا ہم نے اس سٹیج پہ 40 بلین ڈالر لیا تھا یعنی کہ تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ پیسے ساؤتھ کوریا سے پاکستان نے بائے کیے لیکن بنایا کیا کچھ بھی نہیں اس کی وجہ ہے کہ نہ ہم نے یونیورسٹیز بنائی نہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ڈیویلپمنٹ کی نہ ہم نے پولٹیکل انسٹیوشنز کو بہتر کیا نہ بیوروکرائٹک ریفارم کی نہ ڈی کولنائزیشن کی اور اس سارے پیسے کو صرف اور صرف ہم نے ملٹری ہارڈ ویر خرید کے ہندوستان پہ دھاوا بولنے پہ لگا دیا اور آج آپ ریزلٹ دیکھ لیں کہ اب ان پہ دھاوا بولنے کے قابل بھی نہیں رہے اگر تو آپ کے پہلے پانچ چھے ڈیکڈز کی فارن پولیسی کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کے نقشے سے ہندوستان کو ختم کرنا ہے تو آج تو آپ ٹاٹا کمپنی کو ختم نہیں کر سکتے باقی تو سب بہت دور کی بات ہے آج تو آپ ان کی ایک سٹیٹ کے ریونیو کے برابر پیسے نہیں کما پا رہے تو کیا یہ جو ہیٹرڈ ہم نے پچھلی پچاس سال ساٹھ سال کی پولیسی سے لوگوں کے اندر انجیکٹ کیا ہے کچھ ملا اس سے ہمیں یہ سوال کرنے کا کیا یہ وقت نہیں ہے کہ جب سارے پولیٹیشن بیٹھ کے لڑ رہے ہیں اگر کسی کے پاس یہاں پر یہ پلان ہے کہ اگلے دس یا پندرہ سال میں کس طرح سے انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیٹ کرنا ہے کوئی سوچ بھی رہا ہے دو سال سے اوپر کا یا چھے مہینے سے اوپر کا یا ایک سال سے اوپر کا یا اپنی منسٹری سے اوپر کا تو ویژن کیوں نہیں ہے اسی لئے نہیں ہے کہ اتنی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے کہ ہر کوئی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے علاوہ کسی کو کچھ یاد نہیں ہے انڈیا نے انیشیلی پچھلے تیس چالیس سالوں کی اگر بات کریں صرف انسٹیوشنل ریفارم اور انسٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی ہے اور ان کا اور ہمارا فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں حالانکہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے بورڈر بہت غلط جگہ پہ ہیں اور ہم جنگوں کا شکار ہو جاتے ہیں اسی لئے ہم اندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو سکسٹیز کے اندر سائنو انڈیا وار وہاں بھی ہوئی تھی چین نے حالانکہ تمام انرجیز نیرو صاحب کی چین سے بات کرنے پہ لگ رہی تھی وہ چاہ رہے تھے کہ ہم چیئرمن ماو سے بات کریں اور ایک پارٹنرشپ ڈیولپ کریں لیکن انہوں نے پوچھے بغیر فرنٹ کھول دیا اور جو سکسٹیز کی وار تھی ہندوستان کے ساتھ جس میں ہندوستان کو ڈیفیٹ دیکھنا پڑی اسی سے عیوب خان صاحب نے موٹیویشن لی کہ اب جس طرح چین نے ہندوستان کو اور آیا ہم بھی ہرا سکتے ہیں تو لیے پیسے امریکہ سے اور فرنٹ کھول دیا اور بعد میں ملا کیا کچھ بھی نہیں تاشکن ڈیکلریشن سائن کی اور جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں آ کر کھڑے ہو گئے ہزاروں لوگوں کو مروایا اور اس کے بعد میں کہا کہ آئندہ میں چند کشمیریوں کے لیے کروڑوں پاکستانیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا آپ نہیں ڈالیں گے لیکن آج تک جتنے اوپر آنا وہ ڈال رہے ہیں اب بھی وہ ابھی تک اسی پالیسی بے گامزن ہے جو کہ آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کے علاوہ ایٹیز کی دہائی میں جب ہم امریکہ سے پیسے لے کے زیاد صاحب کے انڈر اپنی جیب میں بھر کے افیون وہاں سے امپورٹ کروا رہے تھے افغانستان سے غالباً اور ساتھ ساتھ کلیشنکوب وہاں سے آ رہی تھی یہاں پر کیمپ سیٹ کیے ہوئے تھے ریڈیکلائزیشن کے کہ وہاں جا کر جہاد کرنا ہے افغان بھائیوں کی مدد کرنی ہے اصل جو مقصد تھا وہ ڈالر کمانا تھا تو اس وقت ہندوستان نے ایکنومک ریفارم کا پلان تشکیل دینا شروع کر دیا تھا میڈ ایٹیز کے اندر لبرالائزیشن پالیسی کو فالو کرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا وہ اور بہت بات ہے کہ ارلی نائٹیز کے اندر گلف وار ہوتی ہے اور دوبارہ سے ہندوستان کی ایکانومی خاصے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ تقریباً دو ہفتے کی امپورٹ کے پیسے رہ گئے تھے ہندوستان کے پاس نائٹی کی دہائی میں نائٹی نائٹی میں اور وہی صورتحال ہم دیکھ رہے تھے جو آج پاکستان کی ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں کسی وقت بھی ملک دیوالیا ہو سکتا ہے وہاں بھی یہی صورتحال تھی لیکن اس کے بعد یہ نہیں کیا کہ اقتدار پہ شبخون مارنے کے لیے الیکشن چوری کرنا شروع کر دیئے یا حکمرانوں کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا یا پارٹیوں کو کٹ ٹو سائز کرنا شروع کر دیا ادھر بیٹھ کر یہ سوچا کہ آگے کنٹری کی سمت کیسے تیہ کرنی ہے ڈیریکشن کیسے تیہ کرنی ہے اور ہم جو اس سٹیج پہ سوچ رہے ہیں وہ آپ ابھی کوئی چینل آن کر کے سن لیجئے کہ ہمارے یہاں پہ نیشنل ڈسکورس اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کس نے سب سے اچھی جگت ماری دوسری پارٹی کو یا کس نے جو ہے وہ اپنا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سب سے زیادہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کرنے کا ریکارڈ بنا دیا یا کس نے ڈیل کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا حالانکہ سیٹیں اس کی کم تھیں دوہزار اٹھارہ میں زیادہ دھاندلی ہوئی تھی الیکشن میں یا چوبیس میں ہوئی ہے یہ ڈسکورس ہے نیشن کا اس وقت اس کے بعد منموان سنگھ صاحب کا وہاں پر فائنس منسٹر بننا was a critical juncture in the Indian economic history کہ انہوں نے آکے جو اس وقت کا کہا جاتا تھا کہ جو لائسنس راج ہے اس کو ختم کیا لائسنس لینے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے ایک ایکسیسیو ڈیپینڈنس جو سٹیٹ کے اوپر تھی اس کو کم کیا اس کے علاوہ امپورٹ تیریفز کو انہوں نے کم کیا مارکٹس کو ڈی ریگولیٹ کیا ہمارے یہاں پر آج بھی بہت سے لوگ یہ نعرے مار رہے ہیں کہ دراصل سٹیٹ جو ہے وہ اتنی empathetic نہیں ہیں lower classes کے لیے اسی لیے ملک برباد ہو گیا ہے تو ہندوستان کا تو جو سکسس کا secret ہے وہ اس سے opposite ہے وہاں جتنے conglomeration ہوئی ہے جتنے بڑے کاروبار expand کیے ہیں جتنے billionaires بنے ہیں اتنی economy نے grow کیا پاکستان کے پاس اس stage کے اوپر کوئی ایک بھی unicorn firm نہیں ہے unicorn firm کیا ہوتی ہے جو technology company یا پھر start ups ہوتے ہیں جو کہ multiple business own کرنا شروع کر دیتے ہیں ہندوستان میں اس وقت 113 unicorn companies ہیں جو کہ ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی network رکھتی ہیں پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے جو دو سے تین بات کی جاتی ہے وہ پاکستانی ہیں جو کہ overseas ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر airlift ایسی company تھی recent history کی اندر 2022 میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پہلا unicorn بنے گا بند ہو گئی bankrupt ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ local market میں regulation اتنی زیادہ ہے حکومت کے اوپر dependence اس نویت کی ہے کہ ہر کسی کو کھلائے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں نے logistics اگر book کروائی ہیں تو کل petrol کا rate کیا ہوگا آپ کو یہ نہیں پتا کہ gas کا rate کیا ہوگا اگر میں factory کھول رہا ہوں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ gas آئے گی بھی investment کرنے کیلئے آئے گا اگر پانچ مرلے کا plot بھی لینا ہونا تو ہم جا کر پہلے یہ search کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ لے رہے ہیں وہاں پر instability تو نہیں ہے وہاں پر کوئی میری file تو نہیں fake بنا کے کوئی اور create کر کے دعوے دار بن جائے گا کاروبار کا دیکھتے ہیں نا تو کیا پورے ممالک یہ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ کہاں پہ آکے investment کرنی ہے کیا یہ جو big businesses ہیں یہ پہلے analysis نہیں کرتے ہوں گے market کا کہ کیا یہ market favorable ہے investment کے لیے یا نہیں ہے یہی صورتحال ہمارے ملک کو کھا رہی ہے اس کے علاوہ منمون سنگھ کی جو میں بات کر رہا تھا ٹیکسز کو کم کیا انہوں نے ہمارے یہاں تو صرف ٹیکس بڑھنے کی خبر آتی ہے کیونکہ MDIMF directly پاکستان کی economy کو چلاتی ہیں ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہے ہم تو ابھی تک اپنی sovereignty کی وہی definition ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر border پہ سپاہی کھڑے ہوئے ہیں تو ہم safe ہیں حالانکہ بات اب border security کی رہی ہی نہیں ہے اب economic sovereignty is everything اگر آپ کا ملک دیوالیا ہو چکا ہے تو آپ کے چائے فوجوں کے امبار بھی لگیں ہونا کوئی safety نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ finance نہیں کر سکتے government کے public institutions کو تو ملک نہیں چل سکتا atomic bomb کا آپ نے test کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں لیکن کیا اس سے کسی کا پیٹ بھر رہا ہے یہ پوچھ لیجئے کیا جپین یا جرمنی کے پاس atomic bomb یا نیوک ہے نہیں ہیں اور دنیا کی top 5 economies میں سے وہ ایک ہے اور ہندوستان بھی جلد ان کو overtake کرنے والا ہے 2028 میں according to all estimates possible اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے چلیں تو 1991 کی یہ جو reform جو منمون سنگھ صاحب کے انڈر ہوئی market liberalization کی اور globalization کی 92 سے 2005 تک ہندوستان میں ایک انقلاب کی صورتحال تھی literally a revolution اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 13 سال بنتے ہیں اس 13 سال کے عرصے میں 1991 میں ہندوستان کا جو GDP تھا وہ 260 billion dollars تھا لیکن اگلے 13 سالوں کے اندر جو foreign direct investment تھی اس پہ 316% کا اضافہ ہوا 316% increase in FDI which is an economic revolution in the making اور بعد میں اسی ہندوستان کو 2018 میں ہم نے 2.3 trillion dollars کے GDP کے ساتھ دیکھا ہے تو 1990 میں 266 billion dollars اور 2018 میں 2.3 trillion dollars کے GDP پہ کیسے پہنچے یہ reform کر کے اور economic seriousness سے پہنچے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان کا یہ جو سارا پیریڈ تھا 1990s کا جس میں ہندوستان میں revolution آ رہا تھا تو ہم یہاں IJI بنوا رہے تھے ہم نواز شریف صاحب کو IJI کے ثروب پیسے بٹوا کے وزارت عظمہ کے چیئر پہ بٹھا رہے تھے پھر بینظیر کے خلاف کیسز بنا رہے تھے نیپ کے اس کے علاوہ ہم 58 2B سے پریزیڈنٹ کو excessively empower کر کے repeated parlements جو ہیں ان کو dissolve کروانے کی training دے رہے تھے پھر جب کچھ نہیں چلا تو 99 میں مشرف صاحب نے کہا کہ آپ ساری دفعہ ہو جائے میں آ جاتا ہوں اور کو کر کے انہوں نے overtake کر لیا یہ کر رہے تھے اس ٹائم پہ جب ہندوستان ایک difference make کر رہا تھا اس period کے اندر i think the last chance that we had to formally engage with انڈیا وہ تب ہی تھا جب باج بھائی صاحب کو لاہور بلایا تھا وہی last moment تھا اس کے بعد یہ train یہ بس جو ہے وہ ہم نے miss کر دی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی cold war mentality میں پڑے رہیں گے تو اس سے ملے گا کیا آپ کو یہی ملے گا کہ دشمنی تو بہت ہوگی گالیاں تو بہت دینی آئیں گی دانت کھٹے کر دیں گے دانت توڑ دیں گے یا پھر طبق روشن کر دیں گے یہ میڈیا میں language use ہوتی ہے بے شک آپ جتنی بھی باتیں کر لیں کہ وہاں پر جو پاکستان کے foreign policy goals ہیں اس کے against چیزیں ہو رہی ہیں یا وہاں human rights violation جو ہو رہی ہے اس پر بات کرتے رہیں لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو support کیے بغیر اگر آپ نے تنقید بھی کسی پر کرنی ہے تو کر کے دیکھ لیں collectively ساری مسلم community OIC میں بیٹھ کے اس وقت ماتم کر رہی ہے اسرائیل کے foreign policy کا کیا فرق پڑ رہا ہے کچھ بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہیں پہ لیک کرتے ہیں priorities کا اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے طاقت ہے اپنے ideas کو implement کرنے کی بلکل نہیں ہے in fact اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے ایک دو سال تک بینک ساب کے اسی stage پہ رہیں گے یا پھر meltdown شروع ہو جائے گا اور سرلنکا والی صورتحال بن جائے گی نہیں پتا guarantors نہیں ہیں جو یہ آپ کو بتا سکیں کہ ہم نے bailout کرنا ہے IMF سے آپ کو نکالنا ہے اگلے مہینے IMF کا package دوبارہ سے renew نہ ہوا تو کیسے چلے گا یہ بھی نہیں پتا اس stage کے اوپر پاکستان کا جو external data وہ 125 ارب ڈالر ہے ہاں یہ واحد یونیکون ہے پاکستان کا جو ہمارے پاس ہے جو کہ 100 ارب ڈالر سے اوپر جا چکا ہے اور اس میں ہم نے تقریباً 5 سے 6 مہینے کے اندر 35 ارب ڈالر IMF کو واپس کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے کسی ایک political party کے لیڈر کو چاہے وہ حق سچ کی حکمرانی والے ہیں جو تسبیح پکڑ کے پھرتے ہیں یا پھر نیا پاکستان والوں جو claim ہیں وہ ہیں یا پھر نواز شریف صاحب ہیں یا پی بس پارٹی یا سوشلزم کی بات کر رہی ہے کسی سے پوچھ لیجئے کوئی پلان ہے ان کے پاس کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے نہیں پتا تو یہ چیز ہے کہ اوورال اب آپ پوچھیں گے کہ یہ مسائل تو آپ نے بہت بتا دیئے اور اس کے علاوہ پاکستان کو climate change کا بھی مسئلہ ہے جو کہ GDP growth کا 20% کھا جائے گا by 2050 by all estimates اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو floods ابھی recently آئے تھے وہ آپ کو بتا چکے ہیں ان floods کے تحت 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا اور ہمارے national discourse میں environment کی جو catastrophes ہیں وہ exist ہی نہیں کرتی کوئی party بیٹھ کے یہ discuss نہیں کر رہی کہ دراصل یہ جو flooding ہوئی تھی اس کے بعد کتنا بڑا loss ہوا تھا اور آئندہ کس طرح سے water storages بنانی چاہیے کیسے جو کہ settlements بنی ہوئی ہیں river channels کے اوپر river beds کے اوپر ان کو ختم کرنا ہے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی سب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حق کے لیے کھڑا ہوئا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا اور دوسرا corruptor چور ہے صرف یہ باتیں ہیں تو جو discourse کا level ہوتا ہے وہ define کرتا ہے کہ future کیا ہے ممالک کا اور ہمارا discourse کا level وہ ہے جو کہ school کے بچے جب کلاس میں بیٹھ کے سیاسی disagreement پر دوسرے کو مسائل کا امبار لگا دی ہے کیونکہ solution oriented mentality ہماری ٹک ٹاک والی ہے اور وہی ہے جو کہ aerial کے ایڈ میں ہوتا ہے کہ دو منٹ میں بتا دو کیسے ٹھیک کرنا economy کو تو اس کا صرف اور صرف ایک difference پاکستان کا اور ہندوستان کا دکھائی دیتا ہے over the decades اور وہ political instability کا فرق ہے ایک ایسا ملک جس میں اس قدر سیاسی ناپختگی ہو کہ وہاں پہ businessmen بھی جیل میں سڑ رہے ہوں وہاں پر نیب جیسے ادارے ہوں جو کہ witch hunting کرتے ہوں جو بھی آپ کی بات نہیں مانتا اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کا کاروبار برباد کر دیا اس کے علاوہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک کی اکھاڑا بنی ہوئی ہے سیاست کا وہاں بیٹھ کے تمام political affairs وہاں سیٹل ہوتے ہیں ساکب نصار صاحب ڈیم بنانے کے لیے آ رہے تھے پی کے الائی کو وہ برباد کر رہے تھے ہسپتال وہ چلنے نہیں دے رہے تھے اس کے علاوہ کراچی کے اندر multiple businesses کو اسی جوڈشری کے ادارے نے برباد کر دیا صرف پرسنل باعث کی وجہ سے اس کے علاوہ establishment کا politics میں میڈل کرنا repeatedly business کو regulate کرنے کی کوشش کرنا جو ان کی ڈومین میں نہیں آتا اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کا کاروباری افراد کے ہی خلاف ہو جانا کیونکہ ان کی political loyalty کسی اور پارٹی کے ساتھ یہ دیکھ لیجئے اسے کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب تک پاکستان میں political instability ختم نہیں ہوگی صرف اور صرف بربادی ہو سکتی ہے آپ ہزار گالیاں دے لیجئے ہندوستان کو لیکن ان سے compete کرنے کا اس point کے اوپر سوچنا بھی ناممکن ہو چکا ہے اگر آپ نے ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے نہ لڑائی کر کے تو وہ economy کے میدان میں ہو سکتی ہے اگر آپ نے کوئی لیسن لینا ہے ہندوستان کی democracy سے تو وہ یہ ہے کہ اس کو چلنے دیجئے وہ یہ ہے کہ mandate چاہے کسی fundamentalist party کو ملے وہ چاہے کسی liberal party کو ملے یا کسی بھی شخصیت کو ملے اسی ballot سے اس کو نکالنے کا راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کی حکومت جس طرح گری پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت گری گلانی صاحب کو disqualify کیا پچھلی دو decades میں جب جب ہم نے سیاسی حکومتوں کو چلتا کیا ہے market نے سفر کیا investment کم ہوئی ہے اس کے علاوہ terrorism جو آپ نے پاکستان کے اندر ایک orchestrated mentality پچھلے چھے دہائیوں کے اندر جو آپ نے foreign policy اپنی اتنی radical بنائی ہے کہ اس سے آدھا north آپ کا weaponize ہو چکا ہے اس کے تحت یہاں کون investment کرنے کے لیے آئے گا جب بھتے کی پرچی آ جائے گی جب دھمکیاں ملیں گی جب گلی گلی میں suicide attacks ہوں گے دھماکے ہوں گے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک secularization اور liberalization چاہیے society کی governments کی اور democratization چاہیے اگر تو stability نہیں آتی سیاسی میدان کے اندر تو پھر آپ مفتہ اسماعیل لے آئیں یا اساقڈار لے آئیں یا عاطف میاں لے آئیں یا کوئی بھی لے آئیں ویسے وہ تو آئے نہیں سکتا یوں کہ اس کا سیکٹی ایسا ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں جس company کی ہم بات کر رہے ہیں جس سے ہم نے یہ argument شروع کیا تاٹا group اس کو جو ان کرتے ہیں وہ zoroastrian اور پارسی ہیں وہ کسی نے مزاق سے لکھا ہوا تھا اس پوسٹ کے انڈر کہ اگر پاکستان میں ہوتے تو کسی مذہبی کیس میں جیل میں سڑ رہے ہوتے یہ تو معاشرے کی صورتحال ہے کہ یہاں پر کیا کوئی diversity exist کرتی ہے ہندوستان کے اندر ایک minority group سے ایک بندہ اٹھ کے سب سے بڑا business owner بن جاتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ایئر انڈیا جو تاٹا گروپ ہی اون کرتا ہے اس نے امریکہ کو دس لاکھ نوکری یں فراہم کی ہیں یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا دوزار بائیس کی بات کر رہا ہوں اور دو سو بیس ائر کرافٹس کا آرڈر دیا ہے جو تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا آرڈر ہے دو سو بیس جہاز اور بوئنگ تیارے سیون فور سیون تیار کرنے کا آرڈر دیا جس کے بعد یو ایس پریزیڈنٹ نے موڈی کے لیے لال کالین بچھایا اور سب نے پاکستان میں ماتم کیا کہ یہ تو گجرات رائٹس میں انوالف تھے اور ان کو داخلہ منع تھا ان کو کیسے آنے دیا ایسے آنے دیا 45 بلین ڈالر ان کی جیب میں جا رہا تھا اس لئے کارپٹ بچھایا انہوں نے اور آپ کو فون نہیں کیا دو سال تک امران خان صاحب چیختے ہوئے چلے گئے اقتدار سے تو بات یہ ہے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی لانی پڑے گی جس ادارے کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا پڑے گا یہاں پر بزنس آنرز کو پروٹیکشن دینی پڑے گی نیب جیسے اداروں کو ختم کرنا پڑے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے نکال نہ کوئی ناقابل قبول ہے تو وہ بیلٹ سے کرنا پڑے گا تبی ایک ترقی موسیقی